بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ ویلوگ کے کچن میں آپ کو خوش آمدید آج بن رہے ہیں پکوڑے اور یہ دھابا سٹائل پکوڑے ہیں اتنے کرسپی اتنے قرارے ہیں کہ آپ نے اس سے پہلے شاید دھابے پر بھی نہ کھائی ہو تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں کس طرح بنا رہی ہوں یہ تو میں نے لیے ہیں تقریباً ایک پاو والو چھیلنے کے بعد دھونے کے بعد اس پکوڑے تو آپ نے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے اور دوسروں کو بھی بتانا ہے اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹیفکیشن ملے اچھا جی ڈیڑھ پاو پیاز ہے میں نے نورملی کاٹ لی ہے پودینہ میں نے تقریباً آدھا کپ کے قریب پودینہ ہے آدھا کپ کے قریب دھنیا ہے کاٹ لیا ہے میں نے چھے سے ساتھ ادد ہری مرچے ہیں ہری مرچوں کی کونٹیٹی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں کم زیادہ جتنی آپ کو اچھی لگے آپ نے ٹرکس کو فالو کرنا ہے کہ کس طرح سے کرسپی پکوڑے ہم بنا سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں ڈالیں گی اسی کونٹیٹی سے آپ نے چیزیں ڈالنی ہے لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے یہ بھی میں ڈال رہی ہوں اس میں اس کے علاوہ جو مسالے ڈالیں گے اس میں ہے دڑا مرچ آپ اپنی مرضی کی کونٹیٹی میں لے لیں ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے زیرا لیا ہے بہت ہی زبردست ٹیسٹ آتا ہے اس سے اور یہاں پر ہے میرے پاس لال میوچ کا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ اور آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں لیکن ایک کھانے کا چمچ انف ہے گرم سالہ پاورڈر ہے آدھی چائے کا چمچ ٹیسٹ کے لیے بہت اچھا ٹیسٹ بنے گا اس سے مختلف چیزیں ملانے سے ٹیسٹ بنتا ہے اور یہ ہے زیرا پاورڈر اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آدھی چائے کا چمچ لیا ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ میں نے لیا ہے دھنیا پاورڈر آپ دھنیا پاورڈر جو ہے وہ ثابت دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں نمک حسب زائقہ لیا ہے تمام چیزیں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بلکل ہی ایک الگ ڈیفرنٹ سٹائل کے پکوڑے جو ہیں وہ تیار ہوں گے یہاں پر میں نے گھی بھی رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے کڑاہی میں تو میں اب بتاتی ہوں آپ کو آگیا کہ کیا کرنا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ بیسن اور آدھا کپ سے تھوڑا کم ہے میدہ میدہ ڈالنے سے بہت ہی کرسپی ہمارے پکوڑے تیار ہوں گے ہم اس میں ملاتے ہیں اچھا ایک بات اور آپ نے دھیان میں رکھنی ہے کہ کرسپی پکوڑے بنانے کے لیے ہم نے بیسن یا میدے کو بہت زیادہ نہیں ڈالنا بس اتنا ڈالنا ہے کہ بائنڈنگ ہو سکے ورنہ تو پکوڑے ہمارے نرم ہو جاتے ہیں پھر تو اس کو ہم نے مکس کرنا ہے پہلے پانی ہم نے پہلے نہیں ڈالنا اس میں یہ بات آپ نے دھیان میں رکھنی ہے بہت زیادہ پانی والے پکوڑے ہم نہیں بنائیں گے کیونکہ اگر آپ نے کرسپی پکوڑے بنانے ہیں ڈھابا سٹائل جو کہ ہم بزار سے کھاتے ہیں تو پھر آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا پڑے گا ورنہ تو آپ سمجھ رہوں گے کہ یہ آج کس قسم کے پکوڑے بن رہے ہیں اسے لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ تھوڑے یونیک سٹائل کے پکوڑے ہیں آپ نے ان ٹوکس کو فالو کرنا ہے کونٹیٹی کو فالو کرنا ہے اسی طرح آپ اپنے من پسند پکوڑے بنا سکیں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں مکس کر لیا اب آپ نے تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے بھرکل تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے تقریباً اس میں ایک میں نے کپ فیلحال ایک کپ میں نے رکھا ہے اپنے پاس پانی کا تو میں آپ کو بتا دوں گی کہ کتنا پانی اس میں گیا کیونکہ پیاس بھی اپنا پانی چھوڑے گا یہ دیکھیں بس اس طرح کی بائنڈنگ ہونی چاہیے ابھی میں تھوڑا سا پانی اور شامل کرتی ہوں اس میں ایک کپ میں نے پانی لیا تھا یاد رکھئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں نمک میرے چاپ یہاں پر چیک کر کے اگر آپ کو ضرورت پڑے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کم زیادہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں ملا سکتے ہیں اور میرے خیال میں اتنا پانی انف ہے اور یہ دیکھیں پانی جو ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے اس کی جو بائنڈنگ جو ہمارے پاس بنی ہے وہ بلکل ٹھیک بنی ہے ہمیں اس سے زیادہ بیسن ڈالنے کی یا پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر میں نمک چیک کرتی ہوں گھی ہمارے پاس تیز گرم ہونا چاہیے تب ہی ہم اچھے پکوڑے فرائی کرسکیں گے بھرپل گھے بھرپی مکسگو اچھی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس گھی جو ہے وہ فل گرم ہے تو فل گرم میں آپ نے شروع کرنا رہا ہے تاکہ ہمارے پکوڑے جو ہوں اور گھی میں سکتا ہے بہت ہی مزیدار اور تیسٹی آپ کے بانیں گے اور اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ تھنڈے گھی میں بہت زیادہ گرم گھی نہیں ہوگا اس میں آپ فرائی کرنا شروع کریں گے تو وہ گھی بہت زیادہ استعمال ہوگا گھی بہت پیئیں گے اور دوسرے وہ کرکرے بھی نہیں بنیں گے تو شروع کرتے ہیں ہاتھ سے ڈالیں گے ہاتھ سے جو ہے وہ بہت ہی اچھے پکوڑے ڈالتے ہیں یہ ریکھیں اس طرح بابلز آنے چاہیے پکوڑوں میں بابلز آئیں گے تو پکوڑے ہمارے بہت ہی اچھے فرائی ہوں گے ٹھیک ہے تو ہم نے ڈالے اور کچھ دیر ہم یوں ہی رکھیں گے اب گھی گرم کرنے کے بعد فلیم کو ہم میڈیم رکھیں گے تاکہ پکوڑے جو ہیں وہ اچھے سے فرائی ہوں شروع میں ہی ہم نے بلکل تھنڈا نہیں کرنا گھی کو پکوڑوں میں 4-5 منٹ لگیں گے ایک نارمل پکوڑے فرائی ہونے میں ٹھیک ہے اب ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں اور دوسری بات یہ جو پکوڑوں کا چورا ہوتا ہے پکوڑوں میں اکثر چورا آجاتا ہے اس کو آپ نکال کر دوبارہ پکوڑوں کے آمیزے میں شامل کر دیں تو پکوڑے اور زیادہ کرسپی ہو جاتے ہیں اور زیادہ مزیدار ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ بابلز جو آرہے ہیں ان کے بابلز ختم نہیں ہونے چاہیے ورنہ تو گھی زیادہ پینا شروع ہو جائیں گے اور کرسپی بھی نہیں بنیں گے اور اگر آپ اور زیادہ کرسپی بنانا چاہتے ہیں تو پکوڑوں کے آمیزوں کے اندر ایک ڈیڑھ چمت جو ہے وہ گھی کا شامل کر دیں پکوڑے اور زیادہ کرسپی بنیں گے پیارا سا کلر آنے پر ہم اس کو اتار لیں گے تو جی پکوڑے الحمدللہ ہو جکے ہیں فرائی تو ہم اس کو نکال لیتے ہیں پکوڑوں کو باہر اور بہت ہی کرسپی بنے ہیں یہ ماشاء اللہ گھیز چھوڑ لیں پورا اور یہ دیکھیں کتنے کرسپی بنے ہیں تو مزید پکوڑے ہم فرائی کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لکھ ٹھیک ہے جس سائز میں آپ نے پکوڑے بنانے ہیں آپ پکوڑے بنا لیں اور تقریباً اس میں پانی کا جو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اس میں پانی کتنا لگا ہے ایک کپ سے کم پانی لگا ہے اس میں اب یہ ویسے آپ کے بیسن کی اس پہ مقدار پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اور بیسن کی کوالٹی پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے پکوڑے جو ہیں وہ آپ بنا رہے ہیں بیسن آپ کا کس طرح اور آپ نے اس میں کتنا پانی وہ بیسن لے گا تو جی یہ دیکھیں جی پکوڑے الحمدللہ ہمارے ہو گئے ہیں تیار بہت ہی کرسپی پکوڑے بنے ہیں ساتھ میں آلو کی چٹنی بنائی ہے میں نے آلو کی چٹنی جو ہے نا یہ اس کے رسپی جو ہے میرے ویڈیو جو ہے یہ آپ کو مل جائے گی میرے چینل پہ میرے چینل پہ آکے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی چٹنی ہوتی ہے بہت یونیک چٹنی ہے بہت مزا آئے گا آپ کو پکوڑوں کے ساتھ اور سموزوں کے ساتھ کامبینیشن سے تو بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی چٹنی ہے ٹھیک ہے آپ نے لازمی یہ ویڈیو دیکھنی ہے میرے چینل پہ جا کے تو بہت ہی زبردست بہت یونیک قسم کی پکوڑے ہیں بہت کرسپی اور بہت ہی یونیک قسم کی چٹنی ہے تو کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں اسی کے ساتھ ہی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ